شیرو اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے تھنڈا پانی پی کر سونے سے ہارٹ اٹیک کا خدشہ اسی فیصد تک بڑھ جاتا ہے تالہ نہ کھل رہا ہو تو تالے کے اوپر گائیں کا پشاب لگائیں تالہ کھل جائے گا زالہ باری والی برف اٹھا کر آنکھوں پر لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے نیند آ رہی ہو تو لیمو کا پتہ چبانا شروع کر دو نیند فوراں دور ہو جائے گی ہڈیوں میں درد اٹھے تو فوراں بند گوبی کے پتے درد والی جگہ پر لیپیٹ دیں درد ختم ہو جائے گا نزلہ زکام نہ جا رہا ہو تو عملی کے شربت میں فال سے ڈال کر پی لو زکام ختم ہو جائے گا کالا نمک چاٹنے سے انسان کی عمر میں کافی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے روز کو خوشک میوے رات کو سونے سے پہلے کھائیں تو بندے کی موت دل کے دورے سے نہیں ہوگی الرجی ہونے لگے تو فوراں دہی میں کھیر ڈال کر کھا لو ہر قسم کی الرجی فوراں ختم ہو جائے گی روز ایک عدد ناریل کھانے سے انسان کے اندر سستی اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے فال سے کھانے سے انسان کا رنگ بھی سرخ ہو جاتا ہے مدے میں جلن ہو تو ایک گلاس دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو مدے کی جلن فوراں ختم ہو جائے گی بار بار پشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی علاچی بھگو کر پانی پی لو پشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا گانٹ سر پر چنے کی ڈال کا پانی لگانے سے دس دن میں بال آنا شروع ہو جائیں گے سوتے وقت بیوی کی اوپر دائیں ٹانک کر رکھ سونے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے سو سال تک جوان نظر آنا چاہتے ہو تو آنکھ کھلتے ہی ادرک کو چاٹ لو بیوی کی ناف کو بار بار چومنے سے مرد کی ہونٹ اسی سال تک نہیں پھڑتے کالے بکرے کی مکھ کو کھانے سے آدمی میں تین گھوڑوں جتنی طاقت آتی ہے ہمیشہ جوان رہنا ہے تو خربوزے کے خوش کے بیچ چبایا کرو گرمیوں میں دوب میں بیٹھنے سے مردانہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے لیسن کا ابلہ و پانی پینے سے سر کے بال نوے سال تک جڑتے نہیں زیتون کے تیل میں ادرک پیس کر ڈال کر سر پر لگانے سے سو سال ایک بھی بال سفید نہیں ہوگا جس کا کھا چھوٹا ہو وہ سر پر بانس کے پتوں کو کچھ دنوں تک باندھے رکھے قد بڑھنا شروع ہو جائے گا مہواری کے دوران خواتین کو پیٹ میں درد ہونا ایک عام بات ہے لیکن یہ درد کبھی کبھی شدت اختیار کر لیتا ہے اور اس کی ایک وجہ خون کا جمنا ہوتا ہے خربوزیں جمع ہوئے خون کو پگلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور پشاہ باور ہوتے ہیں اس وجہ سے خربوزہ کھانے سے مہواری کے درد میں آرام ملتا ہے خوشک خوبانی حمل میں فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے خوشک خوبانی آنکھوں کی صحت کے لیے مفید ہے ہڈیوں کی صحت کو بہتر بناتی ہے زیابتیس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے کلیسٹرول کو کم کرتا ہے دو بیچ شہد لیں اور اس میں چند کطرے لیمو کے شامل کریں اور ایک بیچ پیسا ہوا گڑ شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور پیسٹ بنا لیں اس کے بعد اس پیسٹ کو اپنے چہرے پر نرمی سے لگائیں اور خوشک ہونے کا وقت دیں جب اچھی طرح خوشک ہو جائے تو اس کو نیم گرم پانی سے دھولیں ہر ہفتے میں ایک بار اس عمل کو دہرائیں اور فرق خود دیکھیں چیکو یا چیکو کا ملک شیخ نظر کے لیے مفید ہے جسم کو توانا رکھتا ہے کیونکہ اس میں گلوکوس کی بھاری مقدار موجود ہوتی ہے گائیں اور بکرے کے پیروں میں زنک اور میکنیشیا موجود ہوتا ہے اس کا سالن بنا کر کھانے سے جسم میں قوت مدافق بہتر ہوتی ہے پائے کے سالن میں موجود فاس فورس کی بڑی مقدار دانتوں اور جسم کی ہڈیوں کو قوت فراہم کرتی ہے جس سے درد بھی کام ہوتا ہے اور ہڈیاں مصبوط ہوتی ہیں اگر گن جا جائے تو سرما اور کولیسٹرائل ملا کر متاثرہ جگہ پر لگانے سے بال آتے ہیں چاند دن چند ہفتے چاند ماہ اس ٹوٹکے پر عمل کریں جن کی گردن کالی ہو ان خواتین کو چاہیے کہ وہ روزانہ دن میں دن میں دو مرتبہ ایک چمچ تبت سنو کریں دو چمچ دودھ کو ایک چمچ لیمو کے رس میں ملائیں اور ساتھ ہی اس میں آدھا چمچ میٹھا سوڈا مکس کر کے پیسٹ بنائیں اور گردن پر لگائیں پانچ منٹ مساج کریں اور چھوڑ دیں اس کے بعد آپ پانی سے دھو کر ایک ٹیشو پیپر پروکس بام لگائیں اور اس ٹیشو سے گردن کو ساف کریں آلو بخارہ خون کی کمی کو فوراں دور کرتا ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے لا جواب ٹانک بنائی کو طاقت دیتا ہے اور گردن مسانے کی پتھری کو توڑتا ہے نیند کی کمی مزاج میں چڑچڑا پن پاؤں کی جلن اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے لا جواب ہے گرمی کے سر درد میں اس کا استعمال بہت ہی مفید ہے تو آئیے چلتے ہیں اب آج کی کہانی کی جانے پر میں شادی ہو کر قطر آئی تو میرا شہر بولا کہ میرے ساتھ تمہیں بھی کمانا پڑے گا اور جس گھر میں وہ ملازم تھا مجھے بھی ملازمہ لگوا دیا مالکن نے میری ڈیوٹی نائٹ لگائی مالکن کا شہر فوت ہو چکا تھا وہ بولی تجھے میرے کپڑے پہن کر میرے بستر پر سونا ہے بدلے میں ایک ہزار ریال میں مان گئے کچھ دن گزرے کہ جب یہ بات شہر کو معلوم ہوئی تو مجھے وہ طلاق دینے لگا مجھے مالکن پر شک ہوا تو میں نے کمرے میں کیمرہ چھپا دیا اگرے دن جب ویڈیو دیکھی تو قیامہ ٹوٹ پڑی ٹھیک دو بجے میں قطر پہنچ گئے آج میں اپنے شہر کے پاس آ گئی تھی جہاز پہ بیٹھنے کا میرا پہلا تجربہ تھا جو تقریبا نہائیت ہی خوش گوا رہا میں بہت زیادہ خوش تھی لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشی وقتی ہے جس سے میں قسمت کی مہربانی کہہ رہی تھی وہ دراصل قدرت کا امتحان تھا میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا جو میرے ساتھ ہونے والا تھا میرا شہر ائرپورٹ پر میرا منتظر تھا وہ مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آ گیا اس کے پاس ایک آلی شان کار تھی جس سے دیکھ کر مجھے خوش گواہ حیرت ہوئی وہ تو ایک عام سا ملازم تھا پھر اس کے پاس اتنی مہنگی گاڑی خیر ہم اس کار میں بیٹھ گئے وہ گاڑی میرا شہر خود ہی چلا رہا تھا سب سے پہلے میرا شہر مجھے ایک فائف سٹار ہوتر لے گیا وہاں ہم نے کھانا کھایا اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے اپنا سفر شروع کیا میں سب چیزوں کو بہت ہی حیرانگی سے دیکھ رہی تھی تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے بعد گاڑی ایک آلی شان امارت کے سامنے رکھی یہ ایک دس منزلہ خوبصورت امارت تھی اس کے ساتھ ایک نہایتی خوبصورت بنگلہ بھی تھا جو کہ میرے شہر کی مالکن کا تھا ہم گاڑی سے اترے اور اپنا سامن لے کر فلیٹ میں داخل ہو گئے ہمارا فلیٹ تیسری منزل پر تھا یہ ایک تین کمروں پر مشتمل فلیٹ تھا جو کہ نہایتی خوبصورت اور صاف ستھرا تھا ہم نے کچھ دیر آرام کیا اور اس کے بعد میرا شہر کام پر چلا گیا اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا سامن نکالا اور کمرے میں مجود علماری میں سیٹ کیا اس سارے کامیں مجھے تقریباً پانچ بچ چکے تھے میں نے ستائشی نظروں سے پورے فلیٹ کا جائزہ لیا اس کے بعد میں کچھن میں چلی گئے تاکہ شام کے کھانے کے لیے کچھ بنایا جا سکے کچھن میں ہر چیز موجود تھی میں نے بریانی بنانے کا سوچا جو کہ میرے شہر کو بہت ہی زیادہ پسند تھی یہاں کی ہر چیز ہی میرے لیے نئی تھی مجھے چیزیں تلاش کرنے اور تیاری کرتے کرتے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا لگ گیا تھا تب تک رات کے اندھیرے نے چاروں طرف اپنے پر پھیلا لیے تھے اتنی دیر میں میرے شہر بھی آگے ان کا ارادہ باہر جا کے کھانا کھانے کے تھا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میں کھانا بنا چکی ہوں تو انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا جیسے ہی میں نے کھانا لگایا تو انہوں نے کہا کہ تم نے ویسے ہی تقریف کی ہم باہر کھا لیتے میں نے بولا کہ میں گھر میں اکیلی تھی کرنے کو کچھ کام نہیں تھا تو بس اس لئے میں نے کھانا بنا لیا میرے شہر نے میرا شکریہ دا کیا ہم نے کھانا کھایا اور سو گئے اگلی صبح بھی میں نے ناشتہ بنایا میرے شہر نے کہا کہ دوپہر میں کچھ بھی مت بنانا آج میری مالکہ نے ہمیں کھانے پر بلایا ہے مجھے یہ بات کچھ عجیب لگی بھلا کوئی اپنے ملاسموں کو بھی کھانے پر بلاتا ہے خیر میں نے سر ہلانے پر ہی اکتفاہ کیا دوپہر میں میرا شہر آیا اور مجھے اپنی مالکن کے ساتھ گھر لے گیا جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے وہ بنگلہ باہر سے تو خوبصورت تھا ہی لیکن اندرونی خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ تھا میں بڑی مہویت اور اشتیاق سے بنگلے کی ایک ایک چیز دیکھ رہی تھی کسی کے گلہ کھنکھانے پر میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی میرے سامنے ایک پینتی سالہ عورت کھڑی تھی میں چونکے پہلے بھی ان سے مل چکی تھی اس لیے مجھے پہچانے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ یہی مالکن ہے بے حد مہنگا لباس بالوں کی جدیر کٹنگ اور کہیں سے بھی وہ مالکن نہیں لگ رہی تھی جس کو میں نے اپنی شادی پر دیکھا تھا میں اس کو دے کر دنگ ہی رہ گئے اس نے جب مجھے اپنی طرف تکتہ پایا تو مسکرا کر آگے بڑھی اور مجھے کس کر گلے سے لگائے مجھے اتنے پور تپاک استقبال کی امید نہ تھی مالکن مجھے لے کر حال میں لگے سوفے کی طرف لے آئی کھانے میں ابھی وقت تھا لیکن مجھے کہا کہ تمہارے آنے کا بے حد شکریہ میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی میں تمہیں لینے خود آنا چاہتی تھی لیکن تمہارے شہر نے کہا کہ وہ خود جائے گا اس نے اتنا وقت لگا دیا ورنہ میں تو تمہیں دستین کے اندر اندر لے آتی مالکن کی باتیں سن کر مجھے بے حد حیرت ہوئی بھلا مالکن کو میرے آنے کی اتنی خوشی کیوں ہو رہی ہے میں تو اپنے شہر کے لئے یہاں آئی ہوں پھر یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے لانا چاہتی تھی آخر یہ کیا معاملہ تھا بھلا مالکن کو میرے یہاں آنے سے کیا فائدہ ہونا ہے میں ان کی باتوں کا جواب نہ ملنے پر جنجلا کر رہے گئے ان سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے ہی ایک ملاسم نے آ کر بتا دیا کہ کھانا لگ گیا ہے مالکن مجھے اپنے ساتھ لے کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے میز پر انواہو اقسام کی درجنوں ڈیشز تیار کی گئی مجھے ایسے لگا شاید میرے علاوہ اور بھی لوگ کھانے پر مددو ہیں لیکن مالکن کی بات سن کر مجھے حیرت کا دوسرا جھٹکہ لگا میں کبھی اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی مالکن کی طرف مالکن نے مجھے کہا کہ کھانا شروع کرو میں نے کہا کہ سب آ جائیں تو پھر مالکن میری بات پر سن کر مسکراتی انہوں نے مجھے کہا کہ سائکہ اور کسی نے نہیں آنا یہ سارا انتظام صرف تمہارے لیے کیا گیا ہے آخر تم پہلی دفعہ میرے گھر آئی ہو اتنا احتمام تو بنتا ہے مجھے اپنے کانوں پر اور آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جو کچھ میں سن رہی ہوں یا دیکھ رہی ہوں وہ سچ ہے مجھے یہ سب خواب سے لگ رہا تھا ورنہ آج کل کہاں ایسی اچھی مالکن ملتی ہے لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ ایک گھنونی سازش ہے جس میں مجھے پھسایا جا رہا ہے خیر کھانے سے اٹھنے والی اشتہا انگیز خوشبو نے مجھے اپنی جانب راغب کیا کھانے نے نہ صرف دیکھنے اور خوشبو میں اچھے تھے بلکہ ذائقے میں بھی بہت ہی لذیذ اور امدہ تھے کھانے کے بعد چائیں کا دور چلا اور میں پھر ایک بار حیران ہوئی مالکن کو کیسے پتا چلا کہ میں کھانے کے بعد چائیں پیتی ہوں میرے ذہن میں بے تہاشت سوال امن رہے تھے چائیں کے بعد میرے شہر نے جب اجازت چاہی تو مالکن نے کہا کہ تم ابھی ڈیوٹی کرو یہ اکیلی اس فلیٹ میں تنگ ہو جائے گی اس کو ابھی ادھر ہی چھوڑ دو شام کو جب تمہاری چھوٹی ہوگی تو تب تم اسے ساتھ لے جانا میرا شہر میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھا سائی کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا میرا یہاں رہنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا لیکن پھر بھی میرے چہرے پر زبردستی مسکراہت سجا کر بولی مجھے کوئی مسئلہ نہیں مالکن اکدم جیسے خوش ہو گئے اس کے بعد مالکن نے مجھے پورا گھر دکھایا اس کا پورا گھر بہت حسین تھا مالکن کا یہ رویہ میری سمجھ سے بالا تر تھا وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے میں تو اس کے ملازم کی بیوی ہوں پھر وہ میرے لیے یہ سب احتمام کیوں فیلحال میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا پھر مالکن مجھے اپنے بیڈروم میں لے کر آئی وہ مجھے کسی عزیز کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ میں اس کے ملازم کی بیوی ہوں کمرے میں آ کر اس نے اس نے مجھے جو کچھ بتایا میری حیرت میں مزید اضافہ کر دیا میں نے مالکن سے پوچھا کہ آپ کے شہر اور بچے کہاں ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا کھانے پر بھی کوئی نہیں تھا تو مالکن آسودہ سی مسکرائی اور پھر کہا سائکہ اور اب تو میرے شہر کو بھی مرے ہوئے پورے دو سال ہو چکی ہیں میں نے مالکن کو سر سے پاؤں تک دیکھا وہ کہیں سے بھی ایک بیوہ عورت نہیں لگ رہی تھی خیر میں نے چہرے پر دکھ کے تاثرات لاتوے کہا معذرت میرے علم میں نہیں تھا بہت افسوس ہوا اس کے بعد کافی دیر تک ہم خاموشی چھائی رہی مالکن نے مجھ سے میرے ماں باپ کی خیر خیریت پوچھی میں پورا دن وہاں رہی شام کو جب میرے شہر کی چھٹی کے بعد ہم گھر جانے لگے تو مالکن نے پھیرے ہمیں زبردستی اسرار کر کے کھانے پر روک لیا اس وقت دن کے مقابلے میں مزید خوبصورت احتمام کیا گیا تھا میری حیرت بڑھتی جا رہی تھی ہم نے رات کا کھانا کھایا اور پھر مالکن سے اجازت لے کر گھر آ گئے میں نے اپنے شہر سے پوچھا کہ مجھے تم نے بلایا ہے یا مالکن نے تو میرے شہر نے کہا کہ کیسی باتیں کرتی ہو مالکن تمہیں کیوں بلوائیں گی میں نے کہا کہ یہی تو میں تم سے پوچھنا چاہ رہی ہوں میرے آنے پر مالکن اتنا خوش کیوں ہے اس نے میرے لئے اتنا سارا احتمام کیا تمہیں کچھ بھی عجیب نہیں لگا کیا میری بات کے جواب میں میرے شہر نے کہا کہ تم یہاں نہیں ہو اس لئے تمہیں ایسا لگ رہا ہے مالکن ایسی ہی ہیں وہ مہمانوں کی بہت خدمت نواز ہیں میں اپنے شہر کی بات پر مطمئن تو نہ ہوئی تھی لیکن پھر میں نے مزید بحث کا ارادہ ترک کر دیا اگلی صبح شہر کے کام پر جانے کے بعد میں فلیٹ کی صفائی کرنے لگی ابھی میرے شہر کو گئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ڈور بیل کی آواز سنائی تھی میں نے گھڑی کی طرف دیکھا جو کہ پونے دس کا وقت بتا رہی تھی یہاں کون آ سکتا ہے یہی سوچتو ہے میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا شہر کھڑا تھا میں پریشان ہو گئے کہ وہ کیوں اتنی جلدی لوٹ آیا ہے خیر میرا شہر اندر آیا اور مجھ سے کہا مالکن شاپنگ پر جا رہی ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تمہیں لے کر آؤں میں نے اپنے شہر سے کہا کہ مجھے نہیں جانا تم ان کو منع کر دو میں دراصل کبھی اس طرح بزاروں میں نہیں گئے تو اس لئے مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا میرے شہر نے مجھے گھبراتے دیکھا اور کہا فکر نہ کرو اور مالکن کے ساتھ اپنی دعا سلام بڑھا لو اسی میں ہمارا فائدہ ہے دراصل تمہیں پتا ہے کہ میری بہن کے سسرال والے اس کی شادی کی تاریخ مانگ رہی ہیں تم مالکن کے ساتھ رہو ہو سکتا ہے وہ خوش ہو کر میری تنخواہ بڑھا دیں اب جلدی کرو اور ان کے ساتھ جاؤ وہ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں میں بادرے نا خواستہ تیار ہو کر مالکن کے ساتھ چلی گئی مالکن کو لے کر میرے دل میں ترہا ترہا کے خیالات آ رہی تھے مالکن اس وقت بالکل سادہ سی لباس میں تھی اس وقت اس نے کوئی میک اپ کیا تھا نہ ہی کوئی براؤ سنگار جو عورت گھر میں اتنا تیار رہتی ہے وہ اتنی سادگی میں گھر سے باہر کیسے جا سکتی ہے مجھے یہ عجیب سی منطق سمجھنا آئی مالکن شہر کے سب سے بڑے شوپنگ مال میں گئی تھی اس نے بے حد مہنگی مہنگی اشیاء خریدی وہ ایک برینڈ چیز خرید رہی تھی میرے نانا کرنے کے باوجود بھی اس نے مجھے ڈھیروں کپڑے اور جوتے اور باقی اشیاء خرید کر دی اور پھر مجھے اپنے ساتھ بنگلے میں لے کر آئی کل کی طرح آج بھی ہر چیز بہترین تھی میری نظر میں مالکن ایک بہت ہی فضول خرچ قسم کی عورت ثابت ہوئی تھی وہ پیسوں کو ایسے اڑاتی پھر رہی تھی جیسے پیسے نہ ہو درخت پر اگیوے پتے ہیں خیر اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے مالکن گھر میں تو خوب موڈرن بن کر رہتی مگر جیسے ہی شوپنگ پر جانے لگتی تو اپنے چہرے پر مسنوئی دکھ کے تاثرات سجا لیتی میں نے ایک دن مالکن کے گھر جانے سے منع کیا تو میرے شوہر نے کہا چلی جایا کرو تم بھی اکیلی ہوتی ہو وہاں مالکن بھی صاحب کے جانے کے بعد اکیلی پڑ گئی ہے تم ان کے ساتھ ہوتی ہو تو ان کا دل لگا رہتا ہے میرے دل میں مجود تجسس بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا مجھے وہ وجہ جاننی تھی کہ جس کے لیے مالکن مجھ سے اتنا زیادہ اچھا برطاو کر رہی ہے ایسا تو کوئی اپنے سگے رشتداروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا خیر اب میں بھی زیادہ سے زیادہ مالکن کے گھر رہنے لگی تاکہ میں معلوم کر سکوں کہ کیا واقع میں مالکن صرف اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے میرے اوپر اتنی نواز شاد کر رہی ہے مالکن کے برطاو کی کوئی بھی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی انائیتیں میری سمجھ سے بالتر ہوتی جا رہی تھی وہ ایسا کیوں کر رہی ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہے جو بات مجھے زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ بھلا کوئی بھی صرف اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے کسی پر اتنا پیسہ کیسے لٹا سکتا ہے مجھے قطر آئے ہوئے آج پورے دو مہینے ہو چکے تھے ان میں سیوائے تم بھی میرے ساتھ کام کرو گی تمہیں بھی میرے ساتھ کمانا ہوگا میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ بات مناسبت نہیں لیکن مجھے اپنی بہنوں کی شادی کرنی ہے اس لئے مجھے تمہاری مدد کی بہت ضرورت ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کی شادی ان کی مرضی کے مطابق انتہائی شاندار طریقے سے کی جائے میں نے اپنے شہر کے چہرے پر اداسی بھرے تاثرات دیکھے اور کام کے لیے ہامی بھر لی لیکن پھر اس سے کہا کہ میرے پاس تو تعلیم بھی نہیں مجھے تو پاکستان میں بھی کوئی کام نہیں ملا تو یہاں مجھے کون کام دے گا میں کیا کروں گی میرے شہر نے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مالکہ نے کہا ہے کہ کل رات سے تم ان کے گھر کام کرو گی جس کے بدلے میں وہ تمہیں ہزار یال دیں گی میں نے انتہائی حیرانگی سے اپنے شہر کی طرف دیکھا اور کہا میں تو سارا دن ادھر ہی ہوتی ہوں پھر میں رات کو کام کیسے کر سکتی ہوں مجھے کوئی دن کا کام بھی تو دے سکتی ہے ویسے بھی میں دن میں ان کے گھر ہی ہوتی ہوں میرے شہر نے کہا کہ تم کو رات کا ہی کام ہے تم تیار رہنا آئی سے تم دن میں گھر پر ہی رہو گی اور رات کو مالکن کے گھر پر کام کرو گی اگلی رات جو میں مالکن کے گھر پہنچی تو مالکن نے مجھے اپنے کپڑے دی اور کہا تو میرے کپڑے پہن کر میرے بستر پر سو جاؤ اس کے تمہیں ہزار ریال ملیں گے اس کے بعد میں ہر روز مالکن کے کپڑے پہن کر اس کے بستر پر سو جاتی تھی اس کے بعد مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ مالکن کیا کرتی ہے اور کیا نہیں صبح جب میں اٹھتی تو مالکن مجھے ہزار ریال دے دیتی اب مالکن نے مجھے دن میں بلانا چھوڑ دیا تھا ان میں اس کے گھر نائی ڈیوٹی کرتی ڈیوٹی کیا تھی خیر بس جا کر اس کے کپڑے پہن کر سو جانا اور صبح اٹھ کر پیسے لے کر آ جانا مالکن اب بہت زیادہ خوش تہنے لگی تھی جیسے اس کے ہاتھ کوئی لوٹری لگ گئی ہو یا اس کا کوئی پرائز مون نکلنے والا ہو ایک دن میں اسی طرح مالکن کے کپڑے پہن کر اس کے بیڈ پر سو رہی تھی اچانک کوئی دروازہ کھول کر بیڈ روم میں داخل ہوا میں آنے والے وقت سے بے خبر نید کی گہری بادیوں میں گم تھی خیر صبح جب میں گھر گئی تو محسوس ہوا کہ میرے شوہر کے لیچے میں کچھ سرد مہری سی ہے میں نے اسے پوچھا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میرا شوہر جیسے بس موقع کی تلاش میں تھا وہ ایک دم غصے سے پھٹ پڑا اور چیخنے لگا اس نے کہا کہ غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے تم میری ناک کے نیچے تذبذب کرتی رہی ہو تمہیں شرم نہیں آئی میں زبیر کی طرف دیکھ رہی تھی میرے شوہر نے کہا کہ تم اس قدر لالچی نکلو گی میرے وہموں گمان میں بھی نہ تھا مالکہ نے تو تمہیں تمہاری ساتھگی دیکھ کر تمہیں پسند کیا تھا لیکن تم نے تو اپنی چلاکی میں سب کو مات دے دی مالکہ نے تو تمہیں اپنے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا تمہیں اپنے برابر ہر چیز لے کر دی لیکن تم لالچی عورت تم نے انہی کی پیٹ میں چھورا گھوپ دیا تمہیں چار دن انہوں نے اپنے ساتھ اٹھا بٹھا کیا لیا تم تو خود کو مالکہ نہیں سمجھ لیا مجھے تمہاری اس خصلت کا پتہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں بلواتا ہی نہ خیر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے میں ابھی تمہاری واپسی کا ٹکٹ کراتا ہوں امیں مزید تم جیسی عورت کو اپنے زندگی میں نہیں رکھ سکتا میں تمہیں طلاق اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا میں اس کے پاؤں میں گر گئے آپ کو خدا کا واسطہ ہے ایسا نہ کریں پولیس مجھے اپنی صفائی کا موقع تو دیں اس کے پاؤں پکڑے لگتار اس کی منتیں کر رہی تھی اس وقت مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ الزام بھول گئے مجھے اس وقت صرف اور صرف اپنا گھر بچانا تھا میرا شہر کچھ دیر مجھے غصے سے گھورتا رہا اور پھر چپ چاف لیٹ سے باہر چلا گیا میں نے بے اختیار خدا کا شکریہ دا کیا جس نے میرا گھر بچا دیا تھوڑی دیر کے بعد میری حالہ سمری تو مجھے میرے شہر کی ساری باتیں یاد آئے میں نے آخر کیا 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 تھا میرے شہر کو نہیں پتا تھا کہ مالکن نے میری کیا ڈیوٹی لگائی ہے میں نے کم مالکن کی جگہ لینے کی کوشش کی کہیں کچھ تو غلط ہو رہا تھا کچھ تو ایسا تھا جس سے نوبت میرے گھر ٹوٹنے تک آگے مگر میں لا علم تھی شام کو میرا شہر واپس آیا وہ ابھی تک غصے میں ہی تھا میں نے اپنے شہر سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے جھڑک دیا میں نے دوبارہ سے کوشش کی اور کہا کہ میری کوئی غلطی نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا آپ کو کس بات کا غصہ ہے مجھے کچھ تو بتائیں میں تو وہاں صرف اپنی ڈیوٹی کرنے چاہتی ہوں آپ مجھ سے قسم رے لیں میں وہاں کچھ نہیں کیا میں لالچی نہیں ہوں مجھے پیسے کی کوئی حوش نہیں میں تو بس آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہی تھی میرے شہر نے کہا کہ بس ہو گیا تمہارا ڈراما مجھے تمہاری کسی بات کا یقین نہیں میں نے تمہیں خود اپنی آنکھوں سے مالکن کے کپڑے پہن کر ان کے بیڑ پر سوتا دیکھا ہے وہ تو شکر ہے کہ میں اس وقت اندر آ گیا ورنہ جو تمہارے ساتھ ہونا تھا تم کسی کو مو دکھانے کے لائک بھی نہ بچتی میں نے اپنے شہر سے کہا کہ میں خود مالکن کے کپڑے پہن کر نہیں سوتی تھی مجھے مالکن نے ہی بولا ہے یہی میری ڈیوٹی ہے پہلے تو میرے شہر نے میری بات پر یقین نہ کیا لیکن میرے لہجے کی سچائی انہیں مجھ پر بھروسہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا میں نے اپنے شہر سے پوچھا آپ کچھ بتا رہی تھے اگر میں وہاں نہ آتا تو کچھ چھو جاتا کیا ہو جاتا تو جو بات میرے شہر نے مجھے بتائی مجھے ایسے لگا جیسے ساتوں آسمان ایک ساتھ ٹوٹ کر مجھ پر آن گی رہے ہوں میرے پاؤں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو خیر پھر میں نے اور میرے شہر نے مل کر ایک منصوبہ بنایا اس کے تحت اگرے دن جب میں ڈیوٹی بر گئی تو میں نے کمرے میں کیمرہ لگوا دیا تاکہ میں جان سکوں کہ مالکن میرے سونے کے بعد کیا کرتی ہے اگلے صبح جب ہم نے ریکارڈنگ دیکھی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا میرا نام سائکہ ہے میری عمر تیس سال ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ فیصلہ باد میں رہائش پہ زیر تھی جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت میری عمر چوبیس پرش تھی میرے گھر والے ان دنوں میرا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے چند ایک رشتے آئے تھے لیکن میں ان کے میار پر پورا نہیں اتری تھی میری تعلیم با مشکل سے پانچویں تک تھی خیر پھر ایک لین ایک اور رشتہ آیا مجھے جب ان کے سامنے لیا گیا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہی رہے گئی کہ وہ تمام کے تمام انتہائی مہنگے اور دیدہ زیب لباس میں ملبوس تھے میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور ایک خاتون جو مجھے ان کی ماں ہی لگی تھی اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا باتوں باتوں میں پتا چلا کہ وہ لڑکا قطر میں کام کرتا ہے اور جس عورت کو میں اس لڑکے کی ماں سمجھ رہی تھی در حقیقت وہ اس لڑکے کی مالکن تھی مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آج کل کہاں ایسے بوس ملتے ہیں جو کہ امپلائر کے گھر گاؤں تک آ جاتے ہیں اور پھر ان کی شادی میں بھی شریک ہوتے ہیں خیر کچھ دیر اور میں وہاں بیٹھی رہی اور پھر بیردیلی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آگئے میرا دلہ مڑ چکا تھا کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اس رشتے سے بھی انکار ہو جائے گا وہ لوگ کیوں مجھ جیسی معمولی اور ان پڑ لڑکی کو اپنے پڑے لکھے قابل اور قطر میں نوکری کرنے والے بھائی اور بیٹی کے لیے قبول کریں گے لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری بہن نے مجھے آ کر بتایا کہ آپ پی ان لوگوں نے ہاں کر دی ہے میری بہن سائکہ مجھے ہاتھوں سے پکڑ کر گول گول گھومنے لگی کچھ زیادہ ہی خوش ہو رہی تھی خوشی تو مجھے بھی بہت تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ تجسس بھی تھا کچھ دیر رکنے کے بعد وہ لوگ چلے گئے مالکن جاتوے میری اولی میں انگوٹھی بھی ڈال گئے ساتھ ہی ساتھ اس نے میری مٹھی میں دس ہزار روپے بھی ڈال دیئے تھے حیرت کے مارے میں بت بنی رہ گئے دو دن کے بعد وہ لوگ پھر آئے اور اببہ سے شادی کی تاریخ لے کر گئے انہوں نے اببہ سے کہا کہ انہیں جہیز کے نام پر کچھ نہیں چاہیے بس دس دن بعد اپنی بیٹی کو ہمارے ساتھ رکھ سٹ کرنے میری اببہ ان کے بے حد مشکور ہوئے جبکہ دو ہی ملاقاتوں کے بعد میری امہ مالکن کے گن گاتے نہیں تھکتی تھی مجھے کچھ تو گڑ بڑھ لگ رہی تھی کچھ تو ایسا تھا جو ہماری نظروں سے اجھل تھا اس آنا فنا شادی کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی انہوں نے بس اتنا بتایا کہ زبیر کو واپس کام پر جانا ہے زیادہ چھوٹی نہیں ہے حالانکہ ان کی بوس تو ساتھی تھی میں نے زبیر کی بہنوں کی ادم دلچسپی واضح طور پر محسوس کی تھی تو کیا وہ اس شادی سے خوش نہ تھی وہ دونوں جنیورسٹی میں پڑھتی تھی میں نے اس بارے میں سوچا تو میری سمجھ میں بس ایک ہی بات آئی کہ وہ یہ ہو سکتا ہے وہ اپنے جیسے پڑی لکھی اور خوبصورت بھابی چاہتی ہوں تقریباً سارے ہی معاملات میں چپ چاپ سہ رہی تھی میں نے شکر ادا کیا کہ چلو چپ ہی اچھی ہے چاہے وجہ گسپی ہو زبیر کی ماں ذہنی مریضہ تھی اس لئے وہ کسی بھی کام میں شریک نہ ہوئی اس کے بارکس مالکن ہر کام میں پوری طرح سے پیش پیش تھی ان کی طرف سے ہر چیز کی پوری پوری تیاری کی جا رہی تھی ہر ایک چیز ایک سے بڑھ کر ایک تھی مہنگی سے مہنگی دکانوں سے کپڑے اور جوتے باقی ساری چیزیں خریدی جا رہی تھی خیر وہ دن بھی آن پہنچا اور میں رخصت ہو کر پیا دیس سدھار گئے زبیر اپنے گھر کا اکلوتا کفیل تھا ہماری شادی کو پندرہ دن گزرے تھے کہ مالکن واپس جا چکی تھی میں نے سارا گھر سنبھال لیا تھا گھرداری میں میں ماہر تھی اس دن میں کچن میں کھڑی اپنی ساس کے لیے یکنی بنا رہی تھی جب زبیر نے مجھے کہا کہ میری پیکنگ کر دینا میری برسوں کی ٹکٹ ہو گئی ہے مجھے کل یہاں سے جانا ہے میں ایک دم اس کے جانے کا سن کر اداس ہو گئے خیر ان کو جانا تھا میں نے ان کا بیک پیک کر دیا اگلے دن وہ شام کے وقت ہم سے اجازت لے کر رخصت ہو گئے دن گزرتے جا رہے تھے زبیر اکسل کول وغیرہ کرتا رہتا میری دونوں نندے بہت اچھی تھی وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے سے کبھی کوئی لڑائی جگڑا نہیں کیا وہ اپنے کام سے کام رکھتی یوں میں اپنے سسرال میں بھی بے حد خوش تھی یوں ہماری شادی کو ایک سال پورا گزر گیا ان دنوں زبیر بھی چھٹی پر آئے ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ سائیکہ اپنا شناتی کر دو میں نے پوچھا کیوں تو زبیر نے کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ قطر لے کر جانا جاتا ہوں اس لئے میں چھٹی لے کر آیا ہوں تاکہ جلد جلد تمہارا پاسپورٹ اور باقی پیپرز بنوا سکوں اور پھر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں میری آنکھوں میں نمی سی آگے میں اپنی قسمت پر حیران تھی مجھے یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ قسمت ایسے بھی مہربان ہو سکتی ہے وہ لڑکی جس نے کبھی پورا فیصلہ بات بھی نہیں دیکھا جو کبھی ایک صوبے کے ایک شہر سے بھی باہر نہ آ گئے وہ یوں بیٹھے بٹھائے ساتھ سمندر پار جا رہی تھی زبیر نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہا فکر نہیں کرو تم بہت خوش رہو گی وہاں پہ میرا پورا فلیٹ ہے تم تنگ نہیں ہوگی انہوں نے سمجھا کہ شاید میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہ رہی تھی میں نے زبیر کو کہا کہ کیا قسمت ایسے بھی مہربان ہوتی ہے وہ کون لڑکی ہے جو موقع ملنے کے باوجود باہر نہ جانا چاہتی ہو خیر زبیر نے میرے کاغذات جمع کروائے اور واپس چلے گئے میرے کاغذات کی پروسیسنگ میں دو مہینے لگ گئے اللہ اللہ کر کے میری ٹکٹ ہو گئی اور میں اپنے نئے سفر پر روانہ ہو گئی خیر اس دن جو باز زبیر نے مجھے بتائی مجھے ایسے لگا جیسے ساتوں آسمان ایک ساتھ روٹ پر مجھ پر آگ گرے ہوں میرے پاؤں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو خیر پھر میں نے اور زبیر نے ایک منصوبہ بنایا اس کے تحت اگلے دی اگلے دن جب میں ڈیوٹی پر گئی تو میں نے کمرے میں کیمرہ لگا دیا تاکہ دیکھ سکوں کہ مالکین میرے سو جانے کے بعد کیا کرتی ہے دوسرے دن جب ہم نے کیمرے میں دیکھا تو ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین بھی نہیں آیا کوئی اتنا بھی خودگرز کیسے ہو سکتا ہے مجھے مالکین کا میرے لیے انتظام کرنا میرے آنے پر خوش ہونا سب بہت یاد آیا تو مالکین نے یہ سب جائدات کیلئے کیا تھا دراصل قطر میں رہنے کی کوئی شرائط ہیں جن میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے تو اسے اگلے تین سال مسلسل گھر پر ہی گزارنے ہوتی ہیں اسی صورت اسے اپنے شہر کی پروپٹی مل سکتی ہے وہ کوئی بھی گیدرنگ کوئی بھی پارٹی اٹنڈ نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی کو ڈیٹنگ کر سکتی ہے مالکین نے ایک سال تو جیسے تیسے کر کے گزارا لیکن اس کی برداشت یہی تک تھی وہ ایک موڈرن خاتون تھی اور لیبرل عظم کو پسند کرتی تھی اس کے لئے گھر میں رہنا ناممکن سی بات تھی اس لئے اس نے مجھے استعمال میں دیا مجھ سے پہلے اس نے یہاں کی دو لڑکیاں باری باری ہائر کی لیکن انہوں نے اسے دھوکہ دے دیا خیر مجھے ہر طرح سے آزمانے کے بعد اس نے مجھے ڈیوٹی پر رکھ لیا وہ مجھے اپنے کپڑے پہنا کر اپنے بیڑ پر سلا دیتی اور اس کے بعد خود اپنی لک چینج کرتی اور پچھلے دروازے سے باہر نکل جاتی مجھے اپنے بستر پر سلانے کا پیچھے اس کا یہی مقصد تھا کہ اگر کوئی چیکنگ کے لئے آ بھی جائے تو وہ گھر میں ہی پائی جائے اس دن جب زبیر نے ایک مرد کو مالکین کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تو فوراں کھڑکی سے کمرے میں اندر داخل ہو گیا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا وہ شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ مالکین کا شہری تھا یعنی کہ اس کا شہر زندہ تھا اور مالکین اس بات سے بے خبر تھی اس وقت مالکین ہم تینوں کے سامنے سر جگائے بیٹھی تھی وہ بہت ہی شرمندہ لگ رہی تھی اسے اپنی گلتی کا اندازہ اب ہو رہا تھا اگر اس کی وجہ سے اس دن میری عزت چلی جاتی تو مالکین نے ہم سے بہت مافیا مانگی میں نے زبیر کے کہنے پر انہیں ماف کر دیا اس کے بعد انہوں نے ہمیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن زبیر مجھے لے کر فیصلہ بعد آ گیا یہاں پر انہوں نے اپنا کپڑے کا کاروبار شروع کیا اور اب ہم ایک مطمئن زندگی گزار رہی ہیں